چینمن پی سی بی کی ہدایت پر ایک سو چالیس یتیم بچے میچ کے وی آئی پی مہمان لاہور پولیس کے سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات چودہ ایس پی سینتیز ایس ڈی پیو سمیت پانچہ سار اہلکار ٹیوٹے پر تائنار سیسٹی وی کیاملوں سے اسٹیڈیم اور ٹیموں کے روٹس کی نگرانی چاری پارک نیوزیلینڈ میچ پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کا آزم کذافی سٹیڈیم ٹیموں کے روٹس اور متبادل راستوں پر ایک ہزار ٹریفک بارڈنز ڈیوٹی پر تائنار ٹیم پارکنگ سٹینڈز مختر سی ٹیو لاہور نے کہا کہ میچ کے دولان کسی سڑک کو نہیں بند کیا جائے گا پیس ٹرنڈیز کے خلاف پاکستان ٹیم کی مایوس کنکار کردگی چیئرمن پی سی بی کا ایکشن پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا فالی طور پر ساتھ رکنی نئی سیلیکشن کمیٹی تشکیل سابق کرکٹر عبدالرزاق، اسد شفیق، اسماویہ اقبال، مارینہ اقبال، بطول فاطمہ کمیٹی میں شامل ہیڈ کوچ محتیشن رشید اور قومی کپتان ندار دار بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ سابق کپتان ویمن کرکٹ ٹیم بسما معروف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان بسما معروف نے دو سو چھہتر بین وقوامی میچس میں پاکستان کی نمائندگی کی چھہ ہزار دو سو باسر ٹرنس بنائے اور اسی ویگٹیں حاصل کی کہا کہ کرکٹ کا یہ سفر یادکار رہا ہے، یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی مریم نواز نے پولیس آفیسر کا روپ دھار لیا چونگ پولیس ٹریننگ کالیج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریف وزیراعالہ پنچہ آپ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا موائنہ کیا عالی کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والی پولیس افسران میں شیلڈز اور انعماد تقسیم کیے وزیراعالہ مریم نواز کو سمینئر بھی پیش کیا گیا کبھی یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ پولیس کے شعبے میں خدمات دینے والی خواتین پرفخر ہے وزیراعالہ مریم نواز کا تقریف سے خطاب کہ جو خواتین ہیں وہ میند بھی زیادہ کرتی ہیں ڈیلیجنٹلی اپنا کام کرتی ہیں اور آنسلی سوپر ہیومنز ہیں آپ لوگ ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں خواتین ہم لوگ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی اداتے ہیں ہم مائیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں وزیراعالہ مریم نواز کا تقریف سے کتاب کہا کہ پولیس یونیفارم پہنی تو احساس ہوا کہ یہ کتنے بڑی سمیتاری ہے خواتین پولیس افسران سوپر ہیومن ہے مجھے آپ کا دریہ عبور کر کے اس مقام تک پہنچنا پڑا میرے دل میں انتقام کا جنسپہ نہیں وزیراعالہ مریم نواز کی سپیکر پنچابی سمبلی اور سبائی بزراء سے ملاقات عوام بالخصوص کاشتکاروں کو ریلیف دینے کے لئے اکتابات پارے پاتچیف مریم نواز نے کہا کاشتکاروں کی فلاح سب سے زیادہ عزیز ہے سبائی بزراء بلاغ جاسین خاجہ سلمان رفیق سید عاشق حسین کروانی اور مرتبہ سجاؤ رحمان بھی موجود تھے فتنہ پارٹی بشرا فی بی کی صحیح سے متعلق پروپاگنڈا کر رہی ہے وزیر اطلاع پنچاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای کے چمچے کڑشے جالی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں فتنہ پارٹی کا بیانیاں اس وقت انتشار اور افراد افریف پھیلانا ہے کچھ لوگوں کا وجود ہی ادم استحقام کا باعث ہے سپیکر پانچاب اسمبلی ملک محمد احمد قان کی گھن گرج کہا اڑیالا جیل کئی لوگ رہے ہیں پتہ نہیں تازر کس بات کرنے کا کہہ رہے ہیں تمام سیاسی لوگوں سے بات چیتھونی چاہیے جب جرائم ہوتے ہیں تو جرائم کے ساتھ ان کا جرم کا یہ جو پرائمز ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں پرائم کی انڈیویجول پرائم میں ہوتے ہیں ہر پرائم کی نویت یونیورسل ہوتی ہے اور آپ کو ملتی ہے اس کی مماصلت میں ملک میں آئین کی بالا دستی تک مسائل حل نہیں ہو سکتے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ دوہدار چوبیس کے انتخابات نے نئے ریکارڈ کائن کیے پاکستان اب کسی تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا ایمکیو ایم کو ووٹوں سے زیادہ نشستیں ملی آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام کام کیے چاہیں گے سینیٹر اجاز احمد چوہدری کا پارٹی کے 28 میں یوم تاسیس پر جیل سے خط کہا بانی پی ٹی آئی اسیدہ نے جیل اور تحریک کے شہدہ کو مبارک باتی کہا پی ٹی آئی سیاسی اور معاشرتی نظام میں تبدیلی کا مستقل ذریعہ بن چکی ہے پی ٹی آئی کے تمام کارکنان بانی پی ٹی آئی کا دست بازو بنے ہوئے ہیں سپیکر محمد خان کی زیر استدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس نومنتخی برکن مونس موسیٰ الہی اور ڈاکٹر آئیشہ چاویت نے حلف اٹھایا اجلاس میں لوکل گورنمنٹ اور کیمیونٹی ڈیویلکمنٹ سے متعلق سوالوں کے جوابات دیا گئے اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر نے اجلاس کل صبح نو بجے تک ملتوئے کر دیا پنجاب سے کووی اسمبلی کی دو مقصوص نشستوں کے لیے الیکشن شیڈیو جاری الیکشن کمیشنر پنجاب عبدالحافیز ریٹرننگ آفیسر مقرر خواتین کی مقصوص نشستیں انوش رحمان اور بشرا انجم بٹ کے بطور سینیٹر منتقب ہونے پر خالی ہوئیں مہنگائی سے ستائے عوام پر مسید بجلیاں گرانے کی تیاری بجلی کا یونٹ دو روپے چورانوے پیسے مسید مہنگا ہونے کا امکان اضافہ کی درخواست پر سمات نیپرا کل کرے گا بجلی مہنگی ہونے سے ساری پین پر ستائی سرب روپے کا اضافی بوش پڑے گا اضافہ مارچ کی مہانہ فول ایڈیسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا لیسکو نے آور بیلنگ پر قابو پانے کے لیے کمیٹی تشکیل دیتی تمام سرکلز کے چیف انچینئرز اور ہر سرکر سے دو اثران کمیٹی کے ممبر مقرر کمیٹی ہر سرکل میں آور بیلنگ کا جائے سا لے گی کمیٹی آور بیلنگ اور بلڈ بیجز کا ریکارڈ بھی چیک کرے گی گرہ فروش پیلہ گام انتظامیہ کابو میں ناکام چکن سب سے ہر پھلوں کے بھڑ گئے دام پیاز دو سو سبز مرچ ڈیر سو لیمو دو سو پچاس اور ٹین ڈے تین سو اسی روپے کلو میں دستیاب مرگی کا گوشت اچھے سو بارہ روپے کلو ہو گیا سیپ کیلہ انار اور انگھور بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا بچوں کی صحیح سے کھلوار نہیں چلے گا ملاوٹ مافیا کافار وزیر خوراک بلال یاسین کے لہور سمیت سوبے بھر میں چھاپے معروف ریسٹرنٹ اور کنفنشنی یونٹس کی شیکنگ ایک یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانہ کر دیا نان اور روٹی کے سستے داموں فراہمی کمیشن چوبیس گھنٹے میں تین ہزار تین سو سنتیس مقامات کی چیکنگ خلاف وزی پر تئیس افراد گرفتار سنتیس مقدمات درج کر لیے کمیشنر لاہور کا نان اور روٹی کی قیمت میں عمل ترامت یقینی بنانے کا حکم امتحانات میں نقل کی روکھتام کے لیے بڑا اقتام لاہور سمی صوبے بھر کے حساس امتحانی مراکس میں کیمرے لگا دیئے گئے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا کہ چھہ سو آرٹیس حساس امتحانی سینٹرس میں دو ہزار چھہ سو ستانویے کیمرے نصب کیے گئے ہیں سبائی وزیر سنت و تجارت کا پنجاب سرمایہ کا ریبورٹ کا دورہ چوہدری شافح حسین کی چینی کانسل جرنل زاؤ شیران سے ملاقات ٹیکنیکل ایڈیوکیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی زرات اور سولر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پڑھانے پر اتفاق چوہدری شافح حسین نے کہا کہ چاہتے ہیں پنجاب نے یہ سولر پینل کی مینوفیکٹرنگ پلانٹ لگیں پنجاب ہر کے شہراؤں اور ایکسپریس فیز کی تعمیر کمیشن سبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سوہیب احمد برد کا گجرانوالا ایکسپریس وے کا دورہ تعمیراتی کام کا موائنہ کیا سبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق سیکٹے سی اینڈ ڈیو سوہیل اشرف بھی ہمراہ تھے محکمت اوانائی کے افسران کی ناہلی بینکاہ وزیرالہ پنجاب کو محکمت اوانائی کے سوست روی کا شکار منصوب مکمل کرانے کی درخواست کر دی وزیرالہ مریم نواز کو تین منصوبوں کی جلد تکمیل کی درخواست کی گئی حماد ازر کے خلاف انٹی کرپشن میں چونچس مقدمات درخ ہیں ڈیپیٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن نے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی ریپورٹ کے مطابق راولپنڈی اور لاہور میں چودہ چودہ ایف آئی آر درخ ہیں فیصلہ آباد میں چار گجرانوالا میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ایک مقدمہ درخ ہے نو مائی کو جلاو گہراو کے دو مقدمات کا ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جاوید سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی عدالت میں پیشی عدالت نے آئندہ سماک پر ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے ٹرائل کی مزید کارروائی آٹھ مائی تک ملتوی لاہور ماسٹر پلین میں غیر قانونی آرازی شامل کرانے کا کیس کیسرہ الہی کی عبوری زمانت خارج کرانے کے لیے درخواست دائر کی گئی موقع پہ اختیار کیا کہ راسخ الہی اور زارہ الہی سمیت آمیر احمد خان کی عبوری زمانت غیر قانونی طور پر منظور کی گئی فرا شہزادی کے بچوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پننو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماک کی دیمارکس دیئے کہ اگر کوئی انکوائری نہیں تو کس بنیاد پر بچوں کو ملک سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے وزیر سہت پرائمری اور سیکنٹری کا رورل ہیلس سینٹر یمنا آباد کا دورہ خواجہ امران نصیر نے مریضوں سے سہولیات کے بارے میں پوچھا پہلے موڈل آپریشن تھیٹر کا افتتاہ بھی کیا کہا کہ رہائشیوں کو مطلیف سرجریز اور علاج کی جدی سہولیات ملیں گی عالمی ہفتہ بڑا حفاظتی ٹیکا جاک دوہزار چوبیس کے افتتاہی سیویڈار کے نقاد سبائی وزیر محکمہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کیر خواجہ امران نصیر کی خصوصی شرکت کہا حفاظتی ٹیکا جاک کا موضوع ہر ممکن دور پر حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے جانے بچانا ہے شیخ زہد اسلامی سینٹر میں سیمینار کا انعقاد وی سی پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے صدارت کی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد کی خصوصی شرکت سیمینار کا عنوان آگاہی انصداد مذہبی منافرت قانون توہین وزہب اور ہماری سواجی زمیداریاں رکھا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی انسیٹیوٹ آف بزنیس ایڈمنیسٹیشن کے زرہ تمام بزنیس ایڈمنیسٹیشن پر دو روزہ بینوڑک پام کانفرنس سیکیٹری ہائر ایڈکیشن پنجاب ڈاکٹر فراہ نوید کی خصوصی شرکت ڈائریکٹر انسیٹیوٹ آف بزنیس ایڈمنیسٹیشن پنجاب یونیورسٹی پرفیسر ڈاکٹر مقدس ٹہمان نے کانفرنس چیئر کے پھرائز انجام دیئے پہلے روز گومی اور بینوڑک پامی ریسرچس نے طلبہ اور فکیلٹی سے مختلف امور پر تباتلہ خیال کیا ڈائریکٹر انسیٹیوٹ آف بزنیس ایڈمنیسٹیشن پنجاب یونیورسٹی پرفیسر ڈاکٹر مقدس ٹہمان نے کہا کہ شعبہ آئی بی اے طلبہ کی تعلیمی رہنوائی کے لیے ورکشاپ کے ذریعے انڈسٹری ماہرین سے استفادہ کرتا ہے موسیقا جب آپ کو دفاع کرتا ہے دکھر سانیہ داراملک کیا دکھر سانیہ دارمالک کیا دکھر زیشان امار دکھر مویرہ دکھر یاسر دکھر نسیم زبانی دکھر نسیم فکاری ڈاکر نسیم فکاری ڈاکر نبیتا فکر مادم مبیوکہ بیواز میں چاہتے ہیں جیسے سکر ویلی سے محبوب ہے جیسے تلویچی بیواز میں بھی جاہتا ہے جیسے دورتا ہے جیسے اگرام میں دورتا ہے جیسے دورتا ہے جیسے سکر شباکہ بھی دورتا ہے جیسے دورتا ہے کرنے والا حالہ زیرے تربیت اے ایس پیس کے وفت کا سپیشل برانچ ہیڈگوارٹر کا دورہ آئی جی پنجاب دکٹر اسمان انور نے آپریشنل سٹیٹیجری اور جدید پالیسنگ کے چیلنجز باری آگاہی دی انویسٹیگیشن برانچ کے ورکنگ سٹرکچر دستیاب وسائل اور چیلنجز کے بارے میں بتایا گیا پروپرٹی ٹیکس نادہندگان مہت میں ایکسائز کے ریڈار پر آگئے گلبرگ میں پروپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ایکسائز ٹیموں نے پچاس سے زائد ادودانوں کو سیل کر دیا ٹیکس انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ تمام چھوٹے بڑے ڈیپولٹرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے بیٹسی ایل ڈی اے تاہر فاروق کی زیر ستارت اچراس ایل ڈی اے میں مجووزہ ری سٹرکچرنگ بارے تفصیلی پروفنگ تاہر فاروق نے کہا کہ شہر میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سی بی ڈی اور ایل ڈی اے مل کر کام کریں گے کارپورٹ سیکٹر کی طرز پر ری فارمز کرنے میں معاونت فراہم کرے گا کمیشنل لہور محمد علی رندھاوہ کی زیر سدارت اجلاس سواسہ کے عوامی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی کہا کہ واسہ نے اگلے پانچ سال کے لیے لہور کے 91 فیصد آبادی کے لیے پلاننگ کی ہے سہولیات کے فراہمی اولی انترجی ہے ہوشیار خبردار شہر میں بارش ہوگی موسلا دھار پی ڈی ایم اے کی 29 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ توفانی بارش اور یالہ بارش کی پیشن گوئی پنجاب میں مغربی ہواوں کا سلسلہ آج تاکل ہوگا پرساتی نالوں میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ لوہر سمیت پنچہ بھر میں توفانی بارشوں کی پیشکوئی ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی زیر سدانت اجلاس متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایلٹ رہنے کا حکم نشیبی علاقوں میں نکاسی ہے آپ کا نظام یقینی بنانے کی ہدایت محروف ادھاکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرن کارکن مدیہہ گوھر کی چھٹی ورسی مدیہہ گوھر نے تھیٹر کے لوگوں کو دنیا بھر میں متعارف کروانے میں اہم کرتار ادا کیا فنی خدمات پر مدیہہ گوھر کو دوہزر تین میں تمگائے حسن کارکردگی سے نفازہ گیا